اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چیزوں کی پوجہ کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرق کہتے ہیں سوال مشرق بخشے جائیں گے یا نہیں جواب مشرقوں کی بخشش نہیں ہوگی سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جواب اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے اس میں پیدا ہوئے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا کیا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا سوال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یہ چھوٹے جواب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے جواب 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال وہاں رہے پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی سوال اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے جواب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو مانے سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جواب انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہ تو دکھا سکتا ہے اور نہ ہی بتا سکتا ہے سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے یعنی اتاری ہے سوال قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک ہی مرتبہ اترایا ایک ہی مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا کبھی ایک آیت کبھی دو چار آیتیں کبھی ایک صورت جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا سوال کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا جواب تقریباً تئیس سال میں سوال قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کیا سورت سنا دیتے تھے آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے جواب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے سوال امی کسے کہتے ہیں جواب جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں جواب فرشتے ہیں سوال مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں جواب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مال کی زکاہ دیتے ہیں اور ہجادہ کرتے ہیں سوال نماز کسے کہتے ہیں جواب نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے سوال بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے جواب گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑھائی اور اپنی آجزی کو ظاہر کرتے ہیں سوال مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں جواب اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے چاہے مسجد میں نماز پڑھنے یا چاہے گھر میں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے تو عزیز طلوع آج ہم نے یہاں تک پڑھا اور کل ہم آگے وضو کے بارے میں بیان کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین